کہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا اس کو سخت پیاس لگی سفر نہ تھا زمین مچلہ تھا پیاس لگی تو اس نے ایک کمہ دیکھا اور انہاں تو ایسا راستہ تھا جسے کمہ کے تہہ تک پہنچ گیا ہو دول وہ اٹھانی تو پانی نکال لیتا تو تہہ تک پہنچ کر پانی پی لیا اس میں پھر وہ بہار آ گیا ماہ آتانک دیکھا اتنے کہ ایک کتہ ہے جو اپنی جبان نکالے ہوئے پیاس کی شدت کی وجہ سے جبان لٹکے ہوئی ہے بہار کو اور وہ کمہ کے پاس جو گیلی گیلی تھی کچھ مچی پہی ہوئی تھی بہت زیادہ گیلی تھی نہیں بہت زیادہ گیلی تھی وہ مٹی کو کھا رہا تھا پیاس بجانے کی لیے ایسے خبی پیاس میں مقتلع کر گھتا تو اس شخص میں سوچا کہ اس کتے کو ایسی پیاس لگی ہوئی ہے جیسی مجھے لگی ہوئی ہے پس یہ دوبارہ نیچے اترا وہیں اس شخص میں اس سے کمہ کی پہتک گیا اب یہاں سے پہنچ چک گیا پانی بھر کر لائے کچھے کے باس پہ تو کیسے لائے کچھے کو سمجھا نہیں سکتا تھا کہ اس کوئی سر پہلے جا یہاں سے پانی لے 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 اس کو کیسے بات کرے اس سے خود بچارہ نیچے اترا اب مطلع یہ تھا کہ پانی لے جا کر اس کتے کو کیسے پلائے تو چمرے کے موزے اس نے قیم رکھے تھے اس شخص میں وہ نکالے اور اس نے پانی بھرا اور پانی بھر کے لے کر آیا پانی بھر کے لے کر آیا ہاں پانی سے بھرا اچھا اب رافتہ ایسا تھا کہ اس میں چیزہ چل چل کر پہنچنے کا راستہ نہیں تھا بلکہ لٹک کر کسی طریقے سے وہ اترا تھا اب چھنے کے لئے ہاتھوں کو بھی استعمال کرنا تھا پاؤں کو بھی استعمال کرنا تھا اور اس کو جو موزے چمرے کے اب اگر ہاتھ میں لے کر وہ چڑتا ہے تو وہ چھنے سکتا پکڑ نہیں سکتا چھنے کے لئے تو اس نے ان موزوں کو اپنے موزے پکا موزے پکڑتا لٹکایا اور خوب دکارہ کسی طریقے سے اس کمے کے اوپر چاہا اور کتے کو پانی کلا دی تو فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی نے اس کو یہ جزا آتا فرمائی تو اس کی مقصرت فرمائی اب دیکھا آپ نے یہ احسان کس پر کیا کس کو پر کیا کوئی انسان بھی نہیں تھی لیکن اللہ کی مخلوق تھی اللہ کی مخلوق پر احسان کیا تو اللہ تعالی نے اس کو کسی بھی نیک عمل کو چاہے ہو چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیر زمد سے چھوڑنا نہیں چاہیے اس نہیں پتا آخرت میں کونسا عمل کام آ جائے گا اور اس سے ہماری جان بخی ہو جائے گا کونسے نیکی کام آ جائے گا تو یاد رکھنا چاہیے اب کتے کو کتے کے ساتھ خیر کرنا یہ بھی کتنے بڑی نیکی ہو کہ سارے گناہ انسان کے معاف ہو گئے کیونکہ اللہ کے لئے دیکھئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنایا صحابہ اکرام کو تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہمیں جانوروں کے سلسلے میں بھی اسے طواب ملتا ہے جانوروں کے ساتھ اچھا صلوق کرنے سے تو فرمایا کہ ہر جان فیکل لکب دن رسبت ان اجرہ اجرہ یعنی ہر جاندار کے ساتھ اس نے صلوق کرنے سے صوابہ ملتا ہے ہر جاندار کوئی بھی جاندار کوئی بھی جانور ہے کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ آپ نے کوئی ایتان کا معاملہ کر دیا تو اس نے صوابہ ملتا ہے ایک اور واقعہ بھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا وہ ایک رنڈی کا واقعہ ہے یہ پتہ کسی آدمی کا واقعہ ہے اور ایک رنڈی کا واقعہ ہے رنڈی سے مراد پیشہ بھر ہو رہا ہے پاہشہ جو حرام عمل کرتی ہے حرام کراتی ہے پیشے لے کر کراتی ہے اللہ پناہ کرتی ہے پیشہ بھر ہو رہا ہے تو بنی اسرائیل کی تھی پچھلی امتوں میں ایسی وہ رنڈی تھی اس کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیشہ ہے کہ کئی چلی جا رہی تھی سخت پیاس لگی لیتاب ہو گئی تو کمہ مل گیا اس نے اس طریقے سے اتری اس طریقے سے اتری کمہ تک تہہ تک پہنچی وہاں سے پانی پیا پانی پینے کے بعد جب دیکھا باہر نکل کے تو کتہ اس طریقے سے پیاس سے بیتاب تھا تو اس کو رحم آ گیا کہ اللہ کی مخلوق ہے پھر دوبارہ یہ اتری اور پھر اپنا موزہ نکال کر چمڑے کا موزہ تھا اس میں پانی بھرا اور اوپر لے کر آ گئی اور کتے کو پانی پڑا دیا اس نیکی کی وجہ سے اس غنڈی کی مقبرت فرماتی اللہ رب بلائے جس کی پوری زندگی حرام کاری میں گزر رہی تھی پوری زندگی اتنے پہت گندے اور حرام کام میں گزر رہی تھی اور کوئی نیکی اس کی بظاہر نہیں تھی سوائے اس ایک نیکی کے اس ایک نیکی سے اس کی جان بکی ہوگی تو کسی نیک کام کو یہ سمجھ کر حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے کسی نہیں پتا آڑے وقت میں کس وقت کون سے نہیں کیا ہمارے کام آج آئے گی آخرت میں ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اس حدیث کے رابی بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس طرح کو جنت میں دیکھا جو پڑا ہوا مزے کر رہا تھا جنت میں جب آپ میراج میں تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی تشریف لے گئے اور جنت کے مناثر بھی آپ نے ماں دیکھتے ہیں اور بہت سے مناثر بیان کیا پیشہ کو دیکھا کہ وہ پڑا ہوا تھا اور مزے کر رہا تھا پوچھا بھئی یہ یہاں کہتے پہنچا تو معالم بتایا گیا کہ ایک درخ ایک درخ راستے میں کھڑا ہوا تھا لوگوں کا راستہ تھا اس پہ لوگوں کا تکلیف پہنچتی تھی اور خدرہ گرفتہ نکل آیا تھا تو راستہ اس سے رکھتا تھا اس نے اس پر رکھتا کٹ دیا تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے یا اس کی کوئی شاہ کٹ دیا ہوگی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں پہنچا دیا تو دیکھئے کسی کو انسان کو جہانمر کو تکلیف سے بچانے کے لیے چوٹے سکان کر دیا جائے تو جنت کا راستہ نہیں جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق قطع فرمائے ایک اور روایت میں مرزہ ردولم بغسنے سے درستہ ملابہ رہی تھا یہ تو اساں درست کٹا تھا ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے پورے درست بھی نہیں کٹا درست کی کوئی شاہ تھی جو کسی راستے پر تھیلی ہوئی تھی اس کی بدے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی تو اس نے کہا کہ اللہ اس کو ہٹاؤں گا راستے سے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے سنا سے عطا دیا اللہ تعالیٰ نے کوئی جمعیت میں پہنچا دیا تو صرف ایک شاہ کٹنے سے راستے میں لوگوں کو تکلیف پہنچے کیوں اور شاہ سے تکلیف کیا پہنچے معمولی سے تکلیف ہوتی اس تکلیف کو دور کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مخصص بخصص فرما دی اور دوسری ایک عبارت میں ہے کہ وہ جو شاہ کی کانچے والی جسے لوگوں کے تکلیف پہنچے اس کو کار دیا تھا اس کو عطا دیا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مخصص فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی مخصص فرما دیا